موسیقی اس شو کے پیتالیس منٹ دوزر چکے ہیں ان پیتالیس منٹ میں بائیس اشاریہ پانچ لاکھ روپے کا نقصان ہماری ریلوے کر چکی ہے پندرہ منٹ اس شو کے باقی ہیں اس میں ساڑھے ساتھ لاکھ روپے کا مزید نقصان وہ کرے گی یہ میرے پیسے ہیں آپ کے پیسے ہیں ٹیکس میں دیتے ہیں جو کھائی نہیں جاتے وہ پھر خسارے پورے کرنے میں لگ جاتے ہیں بجلی بنانے والوں کا اور بھی برا حال ہے اس سے لیکن ہم ریلوے اس پر آج شو کیوں کر رہے ہیں آج شیخ رشید صاحب ہمارے مہمان کیوں ہیں وجہ یہ ہے کہ جب لوگ بستے تھے انچنٹ ٹائمز میں پانی کے اردگرد وہ بیٹھا کرتے تھے کہ جی پانی ہے تو یہاں پہ سہولت ہے تو عبادیاں جو ہیں وہ کسان ذریعہ معاش ان کا کیونکہ آگرکلچر تھا تو وہ پانی کے اردگرد رہا کرتی تھی پھر انڈسٹریل ایرا آئی تو لوگ جو ہیں وہ پانی سے دور بھی رہنے کو تیار ہو گئے اس صورتحال میں کہ جب ان کے پاس پانی پہنچ سکے اور پھر وہ مزید دور رہنے کے لیے تیار ہو گئے اس صورتحال میں کہ وہ پانی قریب تک جا سکیں یا کام کرنے کے لیے زمین تک جا سکیں واپس آ سکیں اس کا ایک اہم وجہہ ٹرانسپورٹ تھی جو کہ گھڑ سوار ہوتے تھے اس کے بعد ریلویز آئی ریلویز نے ایک انڈسٹریل ریولوشن ہوا امریکہ کے اندر ساری ترقی اس لیے ہوئی یا سارا جو جبر ہوا ریلویز کے ساتھ اس لیے ہوا اس لیے کہ ریلوی نیٹورک بڑھایا تاکہ آپ جگہوں سے آج آ سکیں آسانی سے آج پاکستان میں وہ ریلوی نیٹورک جو انگریزوں نے شاید اس لیے بچھایا تھا کہ ہندوستان کے اوپر راج جو ہے وزارہ آسانی سے کر دیا جا سکے اس نیٹورک کے اندر بالکل بدحالی ہے وہ نیٹورک کے اوپر جو ٹرینز چلتی ہیں وہ شیخ صاحب کہتے ہیں چھ مہینے اور تک چلنی ہے منسٹر صاحب جو ابھی ہیں بلور صاحب وہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ بند ہو جائے گی ریلویز اس لیے ہم اس پر شو کر رہے ہیں شیخ صاحب ساڑھے سات لاکھ روپے نقصان باقی ہے اب تو خیر چلیں سات لاکھ روپے نقصان باقی ہے پچاس ہزار روپے منٹ زائع ہوتے ہیں آپ نے ان کی شائے خرچیوں کی حوالہ دیا جو عجیب و غریب کام کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہیں انہیں ختم کریں سیاست ختم کریں آپ کہتے ہیں سر وہ تو میں نہیں سمجھتا ہونے والا تو لہذا اس طرف نہیں جاتے لیکن آپ کا پھر ایک آئیڈیا تھا کہ نجکاری نہ کریں لیکن نجی ٹرینوں کو چلنے کی اجازت دے دیں سر اس کے علاوہ کوئی تجویز جو آپ ریلویز کو دینا چاہتے ہوں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے کچھ پیسے پڑے ہیں دنیا کے ساتھ ہماری چھوٹی پٹھڑی ہے پاکستان ایسا ملک ہے جس میں تینوں قسم کی پٹھڑی ہے میڈیم لارڈز فائی پائنٹ ایٹ اور سمال یہ چمن کے راستے ہم ایران تک جو ایران نے اپنا ٹریک دنیا کے ساتھ رابطہ کر لیا ہے تھوڑا سا اس کا رہتا ہوگا چند کلومیٹر یہ ہو چکے ہوں گے جب میں تھا اس وقت تھوڑا کلومیٹر رہتا تھا ہمیں دیکھیں جعفتی صاحب ہم دنیا کے اتنے بڑے نیٹورک کے ساتھ رہتے ہیں کہ چین کے ساتھ ہمارا ریل کا رابطہ ہو سکتا ہے جو ہم نے سڑک کا کیا ہے اتنے بڑے جو ہمارے کنٹینر اور اب یہ جہاں دریا وہ پانی آ گیا گلگت میں اور وہ جو ایک جھیل بن گئی ہے جس کے اوپر سے اتاباد جہاں ساری چین کے ساتھ جو ایکانومی ہے وہ کراچی سے آنے پر مجبور ہو گئی ہے سارا کراچی کا ریونیو اس لیے بڑھ گیا ہے کہ اتاباد کی جھیل میں وہ کنٹینر اٹھا نہیں سکتی اور دوبارہ کھولنا پڑتا ہے اور کشتیوں پر لانا پڑتا ہے یہ ہم حویلیاں کے راستے ہیں اور اسی طرح ہم انڈیا اس ریل کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے کہ اس کا پیاز، ٹمارٹر، ہری مرچ، ادرک، دھنیا، مرچ، حلدی یہاں اس لیے پہنچ رہی ہے کہ اس کا ٹرین کا ٹریک یہاں واگے پہ موجود ہے شیخ صاحب ایک بات بتائیے کہ سر یہ افغان ٹرانزٹ کے بارے میں میری شبر زیدی سے بات ہو رہی تھی اسی پروگرام پر بات ہو رہی تھی چند مہینوں پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یہ افغان ٹرانزٹ اس کے اندر بڑی چوریاں ہوتی ہیں وہ پچاس ہزار ساٹھ ہزار ٹن کالی چائے ان کے نام پر مگائی جاتی ہے جبکہ وہ پیتے سبس چائے ہیں ساری چائے پاکستان میں بیج دی جاتی ہے چالیس ہزار پلازماز آتے ہیں جو ہماری صدر کی دکانوں میں کراچی میں اور لاہور میں مال روڈ پہ بیچے جا رہے ہوتے ہیں تو سر انہوں نے ایک تجویز دی تھی جو دو طرح سے مفید تھی ایک یہ کہ ہم افغان ٹرانزٹ کو مانیٹر کر سکیں گے اور دوسرا اس لیے کہ پاکستان ریل ویز کا جو یہ بوگیز ہیں ہماری جو ہماری فریٹ کوچز ہیں وہ فریٹ ویگنز چل سکیں گی انہوں نے کہا تھا کہ افغان ٹرانزٹ کو ٹرکس پہ چلنا غیر قانونی کہ دیں اور ان کے لیے منڈیٹری کر دیں کہ وہ ریل کی پٹری سے تورخم تک جائیں ریل کی پٹری سے کابل تک جائیں ریل کی پٹری سے کندہار تک جائیں ریل کی پٹری سے ہماری خیبر تک جائیں ان کو ریل کی پٹری پہ چلنا اس لیے مجبور کر دیں تاکہ ہم پتہ کر سکیں کہ جو افغان ٹرانزٹ کے نام پہ آیا تھا وہ افغانستانی جا رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری ریل کا بھی کچھ فائدہ ہو جائے آپ کی سمجھتے ہیں یہ اچھا ایڈیا ہے دیکھیں ایڈیا تو افغان ٹرازن میں آپ کو پتا پاکستان میں جتنی سمگلنگ ہوتی ہے جو ایک تو وہ سمگلنگ ہے جو انڈر انوائس ہوتی ہے جس میں ایس آر او بدل دیے جاتے ہیں اور اپریزر جاتا ہی نہیں ہے اس کا ایک کمیشن تاہہ اس کو پتا ہے کنٹینر میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے ان کو سب کچھ پتا ہے کہ اس کنٹینر میں کیا ہے ان کی کیونکہ اپائنمنٹ ہی پیسے دے کر ہوتی ہے اس لیے کنٹینروں سے پیسے لیتے ہیں باقی افغان ٹرازن میں وہ چیزیں کیمیکل جاتے ہیں وہاں ٹیکسٹائل کا کارخانہ ہی کوئی نہیں یہ سارے وہاں اس نام سے وہاں جیلی فارج کمپنیاں بنی آیا آتابات سے ہی واپس آ جاتے ہیں تھرڈی دیکھیں ابھی ہم اس کو گوادر کی طرف بھی ٹرین لے کے جا سکتے تھے یہ سارا مال جو ہم ایک پورٹ پر انصار کر رہے ہیں یہ ملک کی سیاست اور ملک کے مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے ضروری ہے کہ ٹرین کو زندہ رکھیں اور گوادر سے بائی ٹرین آپ گوادر لے جانا سب سے اتنا مشکل کام نہیں ہوگا ٹرین کے لیے ریل کے لیے ریل میں ساری سلائیتیں موجود ہیں اور ایک ان کو تھوڑے سے پیسے ان کو انجن ٹھیک کرنے کے ضرور دے دیں بے شک یہ پی سی ون بنائیں یا نہ بنائیں یہ اب اگر اتنے نلائک ہیں یہ اور یہ بھی آج میں بات کہنا چاہتا ہوں اس ملک میں کام کے آدمیوں کا کہت پڑتا جا رہا ہے جس کو جو کام کرنے والے لوگ ہیں ہڈ عرام اور نمک نمک عرام اور ہڈ عرام لوگوں کا جمعہ بزار لگا ہوا ہے جو لوگ کامچور ہیں کرپٹ ہیں ڈسانسٹ ہیں ان کی سنڈے مارکیٹ لگی ہوئی ہے اور جو باسول ہیں ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں اور جن کو درد ہے وہ ٹائے ٹائے نظر آتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں نا ٹائمہ ٹائمہ نظر آتا وہ اناویلیبل ہے مارکیٹ میں اٹھا لیے گئے ہیں مارکیٹ سے سو ہمیں اس ریلوے کو زندہ رکھنا ہے اس ملک کے ڈیفنس کے لیے بھی دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری ٹرانسپورٹ اور سپلائی لائن اور ساری چیزیں جو ہیں ہم ایک بڑے حساس علاقے میں واقع ملک ہیں اور ریلوے ہماری ایک ڈیفنس کی بھی لائن ہے اور اس ڈیفنس لائن کو بھی ہم نے زندہ رکھنا ہے اور اس کی جو اصل صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ریلوے کا ہجم بہت بڑھ گیا کار کردیسک صفر ہے شیخ صاحب یہ آپ نے جو بارہ بجتے کے قریب آپ نے یہ جو ریلوے کو ڈیفنس سے ملا دیا ہے صرف وہ ہمارے کافی سارے جنرلز جو ہیں سوتے میں سے اٹھ گئے ہوں گے یہ ڈیفنس کو آپ نے ریلوے سے جوڑا وہ تو پھر کافی برے حال میں ہے ہماری ڈیفنس اگر ایسا ہی ہے ہماری دفاع اگر ہماری ریلوے کے اوپر ریلائے کرتی ہے ایک فیصد بھی تو پھر تو مطلب ریلوے اگر انشاءاللہ بند ہو رہی ہے تو دفاع کپ ہی پھر کیا کہہ رہے ہیں ضروری نہیں دفاع کا دیکھیں ابھی انہوں نے آپریشن کے لیے گاڑیاں آئیں فوری طور پر شپ لگے ٹرین ہی ایک ایسا ذریعہ تھی کہ اگر آپ دس ٹرینیں ایمیجیٹلی چلائیں تو سارا جہاز ان کی سات سو ایک ہزار گاڑیاں پہنچ جاتی ہیں پشاور میں ٹرک آپ کو بہت چاہیے آپ کو ایک ہزار ٹرک چاہیے ایک گاڑی پر ایک ٹرک آتا ہے لیکن اگر آپ کا ایک شپ آیا ہے جس میں کہ آرمی کی ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں ہیں اور اس کو آپ دس ٹرینیں لگا کے سو بوگییں لگا کے آپ شپ کر سکتے ہیں ایک دن میں یعنی ایک دن میں ٹرانسپورٹ میں سمجھ گیا مجھے ایک بات بتائیے سر اگر یہ گیج جو ہیں اگر ہمیں اب ایک بین الاقوامی گیج سسٹم پہ آنا ہے تو اس پہ خرچہ آپ کے زمانے میں کتنا تھا کہ ساری ٹرین کے پٹرے جو ہیں وہ ہم بدل کے انسان ہم نورمل جو سٹینڈرڈ ہے اس پہ آجائے ہم نے اس زمانے میں سٹڈی کی تھی کہ بجائے اس کو بدلنے کے ایک لائن آر ڈال دی جائے جس میں ڈبل گیج بھی ٹرین چلتی جائے ورنہ یہ ساری ٹرین ہماری ناکام ہو جائے گی دیکھیں نا یہ یہ معمولی سرمایہ نہیں ہے کہ ہماری اٹھارہ بیس ہزار فریڈ ویگنیں ہیں ہماری دو ہزار کوچز ہیں سو ہم اس لائن پہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں مفت انجن مل جایا کریں گے تھوڑی سی قیمت کے ڈبے مل جایا کریں گے سو ہم ایک ایسا سسٹم لگا سکتے ہیں جیسا کہ سپین میں کیا تھا انہوں نے سپین والوں نے جب وہ ان کو ریل ملی تو ان کا یہ پرابلم بڑا تو انہوں نے بعض علاقوں میں ایک اور پٹڑی ڈال کے دو ٹریک کر دیئے 5.6 کا بھی اور میڈیم سائز کا بھی وہ اس میں میڈیم کا بھی انجن چل جاتا تھا اور بڑے سائز کا بھی انجن چل جاتا ہے یعنی جو نچلا سٹرکچر تھا وہ دونوں پٹڑی کے اوپر چل سکتے تھے اور وہ ایک کامیاب کئی سالوں تک ان کا آپریشن رہا سو ہم یہاں کر سکتے ہیں کہ ایک لائن بچھا کے ایک ٹکٹ میں ہم دو مزے لے سکتے ہیں لیکن یہاں تو جناب تیل کے پیسے نہیں ہیں تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں اور کام کرنے کا جذبہ نہیں ہے اگر کام کرنے کا جذبہ نہ ہو سب فضول ہے ہم آپ سے ایک دو منٹ رہ گئے ہیں سر مجھے ایک باب بتائیے یہ آپ نے قبضے کا کہا کہ پانچ سو اکڑ قبضہ آپ نے ملتان کے پیروں مریدوں کا کہا کہ جی وہ لوگ بڑے قبضہ کر کے کافی بڑے فیوڈلز جو ہیں قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں قبضہ نہیں تو پگڑی سسٹم پہ ایک زمین کا بہت ساری زمین لے کے بیٹھے ہیں جس کے چند روپے ادا کرتے ہیں ایز رینٹ سر لیکن اکثر جو قبضہ ہوگا ریلویز کی زمینوں پہ وہ تو ان بچاروں کا ہوگا جن کو اور کہیں رہنے کا نہیں تھا تو کولنیز بنا لی لہٰذا یہ زمینے پہ وہ پانچ ہزار اکڑ اور زمین ہے وہ شہری زمین ہے پانچ ہزار اکڑ تقریبا وہ چار سے پانچ ہزار اکڑ زمین ہے جنہوں نے ریلویز کے لائن کے دونوں طرف سو سو فٹ تک کوئی چیز نہیں بن سکتی یہ انگریز کا قانون ہے سو فٹ ریلویز کے ٹریک کے دو طرف مستقبل کی منصوبہ بندینیں انگریز نے قانون بنایا ہے کہ سو سو فٹ تک کوئی چیز آباد نہیں ہو سکتی تعمیر نہیں ہو سکتی یہ اس کا منصوبہ تھا جو کہ برطانیہ میں انہوں نے امپلیمنٹ کیا پاکستان میں بھی یہی قانون تھا ہم نے ریلویز والوں سے مل کے جہاں جی چاہا اس کا سو فٹ کر دیا بیس فٹ کا سو چار سے پانچ ہزار اکڑ زمین ہماری شہری علاقوں میں ریلویز کی قبضہ کی گئی جس میں صرف لاہور میں پانچ سو اکڑ زمین ہے جو کہ لوگوں نے دبائی ہوئی ہے مکان بنائے ہیں گارڈن بنائے ہیں اس طرح کے باتیں کی ہیں ہوتل بنائے ہیں جو کہ ریلویز کی زمین پہ بنائے ہیں سو بنیادی طور پر تو آپ کو دیکھیں کہ ہم باتیں بڑی کرتے ہیں بیسیکلی ہماری سوچ یہی ہے کہ اگر سرکار کی کوئی چیز ملے تو کھا جاؤ اور سرکار نہ کھائے تو پھر ہم کھائیں شیخ صاحب تو یہ آخر میں مجھے یہ بتائے گا سر کہ اس میں اکثر جو لوگ ہیں وہ غریب لوگ نہیں ہیں وہ بقاعدہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہوتلز بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں گارڈنز بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو ہماری ریل کی زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں ہمارے ملک اور قوم میں صلاحیتیں تو بہت ہے ہمارا ناکام ترین آدمی یورپ اور امریکہ میں جالی ویزے پہ جاتا ہے سمندر بارودی سرنگیں عبور کر کے جاتا ہے دریاؤں کے اندر سے گزر کے جاتا ہے ٹرکوں کے کنٹینروں میں بیٹھ کے جاتا ہے یا مر جاتا ہے یا پہنچ جاتا ہے اگر وہاں پہنچ جاتا ہے تو کاغذ بھی منا لیتا ہے اپنے آپ کو لیگلائز بھی کر لیتا ہے سو ہمارا آدمی انرجیٹک ہے ایڈونچرس ہے اس میں ایموشن ہے جوش ہے جذبہ ہے اور غلط کام کرنے کا وہ بہت ماہر ہے دیکھیں یہاں پوری سوسائٹی ایک فنی خرابی کی شکار ہے یہ پورا معاشرہ ایک جو ہے وہ اس کی ایک مثال ریلوے آپ دیکھ لیں کہ انگریز نے ریلوے میں کینڈر گارڈن سکول سے لے کے کالج اور یونیورسٹی اور ہاسپیٹل دیکھیں جتنے زبردست یہ پوائنٹ میرے ذہن سے رہ گیا تھا پاکستان کے سب سے بڑے اور بڑا ایریا ہاسپیٹلز کا اب بھی جو اویلیبل ہے وہ ریلوے کے ہاسپیٹلوں کو اویلیبل ہے لیکن ہم نے ایک عادے پرائیوٹائز کیے اس کو دیا کہ بھئی ریلوے کا مفت علاج ہو ریلوے آلوں کو موت پڑ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہی اسپیٹال کو آپ نے مفت کر دی ہے ہم کہتے ہیں بہی فارمولہ یہ ہے کہ ریلوے کا ملازم مفت علاج کرائے ریلوے کے ہاسپیٹل سے باہر والا آدمی آ کے پیسے دے یا سرکاری ہاسپیٹل میں کئی اور چلا جائے وہ پھر کیڑے نکالتے ہیں کیونکہ پاکستان میں جتنے جرنل سٹور چلتے ہیں یہ سرکاری ڈاکٹر سے لکھا لیتے ہیں کہ یہ دوائی چاہیے دوائی نہیں لیتے وہاں سے ڈالڈے کا کھیکہ ڈبا لیتے ہیں وہاں سے پوڈر لیتے ہیں لپسٹک لیتے ہیں ایسی چیزیں لیتے ہیں یہ سٹوروں سے کیونکہ سرکاری ڈاکٹر لکھ دیتا ہے اس دوائیوں کے پیسے کے بدلے وہ گھر کے کچن کا سمان لے آتی ہے شیخ رشید دیند صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے سر تینکیو ویری ماچ جاتے جاتے آتے افغانستان کے اندر افہامد کرزائی کی حکومت امریکنز نے بنائی تھی تو انہوں نے ایک ریلوے منسٹر بٹھایا تھا جس کا بڑا مزاق ہو رہا تھا کہ یہ افغانستان میں ریلوے اس کا منسٹر تو ہے ریلوے نہیں ہے پاکستان میں بھی آج ایسا ہی حال ہے انشاءاللہ کہنے کے ساتھ ہمارے منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہوگی نہیں آپ دیکھیں سیاست منائے back to do next موسیقی